اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو بھائیو الیکشن میں صرف چار دن باقی رہ گئے اور سیاست کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہو گیا ہے بہت ہی ٹینس والا ماحول ہو گیا ہے ایون کہ جہاں پر چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر سیاست کا ذکر چھڑی جائے تو پھر معاملات کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے چھڑیاں چلنے ہی باقی رہ جاتی ہے تو بھائیو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ خدارہ کسی سے بھی کبھی بھی کوئی بھی سیاسی بحث نہ کریں ایون کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاتھی اڑتا ہے ہاتھی اڑتا ہے تو آپ بھی آگے سے یہ کہہ دیں کہ ہاں ہاں میں نے بھی صبح کے ٹائم پہ گھر کے باہر تاروں پر بیٹھاوا دیکھا تھا لیکن خدارہ کسی سے بھی اپنے بھائیو سے اپنے دوستوں سے کسی سے بھی کوئی بحث نہ کریں کیونکہ اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے جس جس کا ٹیکہ لگاوا ہے اس نے اسی کی بات کرنی ہے جس کو نواز شریف کا ٹیکہ لگاوا ہے وہ نونی کی بات کرے گا جس کو خان صاحب کا ٹیکہ لگاوا ہے وہ پی ٹی آئی کی بات کرے گا تو حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپس کے تعلقات خراب ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا سیاسی بحث کرنے سے آپ نے جس کسی کو ووٹ ڈالنا ہے آپ نے جس کو چننا ہے آپ اس کو چنیں کسی نے ایک سیانے سے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چننا جائے تو اس نے جواب دیا بلکل ویسے ہی چننا جائے جیسے اکبر باشا نے انارکلی کو چننا تھا دیوار میں خیر یہ تو ایک مزاق تھا لیکن آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے آپ دیں لیکن کسی سے علچ ہے نہیں کسی سے سیاستدانوں کو بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا یقین گرے میں وارسپ گروپ پہ کتنے سارے دوستوں کو گروپ تھے جس پہ ہم ہستے تھے کھلتے تھے ایک دوسرے سے تفریق کیا کرتے تھے لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے گروپ سیاست کی نظر ہو گئے ان پر ایسی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں ایسی ایسی بحث ہوئی ہیں کہ بہت اچھے اچھے دوست جو کہ دستان سے بہت اچھے دوست تھے بہت ہی برسوں سے ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرتے تھے لیکن یقین کر رہے ہیں اب وہ سارے گروپ سیاست کی نظر ہو گئے ہیں پہلے کی طرح وہ والی بات نہیں رہی سب ایک دوسرے سے ریزب ہو گئے ہیں یا ناراض ہو گئے ہیں یا ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کسی کو بھی ووڑ دیں آپ کوئی بھی اپنا نظریہ رکھیں آپ کوئی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں لیکن خدا رہا ایک دوسروں سے اپنے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے بحث کر کے سیاسی بحث کر کے اپنے آپس کے تعلقات خراب نہ گئے رہے پھر چاہے بعد میں ان سیاستدانوں کی سیاست رہے یا نہ رہے ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اڑنے دیں آپ نے بھی آگے سے یہ کہہ دیں کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اس بھائی کے ٹائم پر میرے گھر کے آگے تاروں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے تمام چاہنے والوں تک یہ میسز پہنچ جائیں ملتا ہے کسی دوسری ویڈیو میں جبتہ کے لئے اللہ حافظ